بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عالمِ تشیعوں کے عظیم الشان مرجع وقت اور جلیل القدر شخصیت کے حامل حضرت آیت اللہ العظمہ صافیگ الپائیگانی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی غمانگیز خبر بہت ہی افسوسناک اور حزن و علم کا باعث ہوئی حق تعالیٰ نے آپ کو سو سال کی بابرکت عمر گرہ قدر انایت فرمائی تھی جس میں آپ نے اسلام اور مکتب تشیعوں کی فلاو بہبود کے لیے بے شمار کتابیں تعلیف کی ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ہمیشہ ایران کے اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے پشت پناہ اور حامی رہے اسی طرح طولانی مدت تک شوراہ نگہبان کے آئین کے فقی بھی رہے یقیناً آپ کی دقت نظر بے شمار قوانین کی تدوین میں بہت ہی مفید اور مؤثر رہی ہے آفق اور اصول کے علاوہ تفسیر قرآن، حدیث، تاریخ، علم کلام میں صاحب نظر بھی تھے اور ایران میں عوام کی فلاو بہبود کے لیے سماجی اور فلاہی خدمات انجام بھی اسی طرح انیس سو پچھتر عیسوی میں ایک وفد کے ہمراہ ہندوستان کا سفر کیا حیدر آباد، لکھنو اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کا دورہ کیا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے زبردست مبلغ اور حامی تھے اور ایران بلکہ عالمی سیاست میں بڑی گہری نظر رکھتے تھے جو اس عمر میں حیرت انگیز بات تھی لہٰذا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس جانکاہ مسیبت اور زیاء عظیم پر سب سے پہلے حضرت امام زمانہ اجلاللہ فرجہ الشریف رہبر معظم مدازلہ العالی مراجع اکرام تمام مدارس اور حوضات علمیہ مومنین اکرام مخصوصاً آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں تازیت پیش کرو اور ہندوستان کے علماء اعلام اور مومنین اکرام سے امید کرتا ہوں کہ وہ پورے ہندوستان میں آپ کی شخصیت کے شایان شان پروگرام برپا کریں اور ان کی زبردست تجلیل عمل میں لائیں بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ